بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیئر سورنٹس میں ہوں محمد زاہد محمود لیکٹر فیزیکل ایڈوکیشن اور سپورٹ سائنسز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیزیکل ایڈوکیشن ویڈ زاہد آج کا ہمارا عنوان ہے ایڈوکیٹرز جاب تھرو اینٹی ایس آر بی بی ایسی کہ نیکس آنے والی جو ایڈوکیٹرز جابز جن کا ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب اور منیسٹری آف ایڈوکیشن سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ نے اناؤس کیا کہ سکسٹین تھوزنڈ کے نیر اوٹ وہ ٹیچنگ اور الیون تھوزنڈ کے نیر اوٹ نان ٹیچنگ سٹاف کو ریکروٹ کریں گے ویڈن تھری فیز تری فیز مینز ذریعی سی بات آپ کو پتا ہے ملک میں بڑی مخدوش صورتحال ہے کہ بارشوں اور سلاب کے وجہ سے جنوبی پنجاب کا کافی سار علاقہ کو متاثر ہے اور اس وجہ سے پھر ایٹ ای ٹائم جو ہے نا پورے پنجاب میں بھرتی کرنا جو ہے وہ مشکل ہوگا آج ہم بھرتی کے سارے پراسس کو ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ جو بہت بڑی کنفیوئن تھی کہ بھرتی پبلس رس کمیشن کے تھرو ہوگی یہ نٹی ایس کے کیونکہ ایس کمپیر ٹو پبلس رس کمیشن نٹی ایس جو ہے وہ آسان ہوگا کیونکہ نٹی ایس میں صرف آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا یعنی جیسے ہی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ایڈوٹیزمنٹ دے گا نٹی ایس کو اور نٹی ایس اس کو ایڈوٹائز کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نٹی ایس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کے ریلیونٹ سبجیکٹ اور پوست پہ اپلائے کریں گے تو اس کے بعد پھر جب ڈیٹ پوری ہو جائے گے اس کے بعد پھر نٹی ایس آپ کو سکیجول دے گا ٹیسٹ کا کہ کب کب آپ کے ٹیسٹ ہوں گے تو جیسے ہی ٹیسٹ ہو جائیں گے ان کے پھر آنسر کی اور اس کے بعد ریزلٹ آ جائے گا تو اس کے بعد پھر سے پھر آپ سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اپلائے کریں گے اپنی فائل سبجیکٹ کریں گے جس میں تمام ڈاکومنٹس میٹریک ٹو ماسٹر ڈیئرڈ ٹو میسائل یہ تمام آپ جمع کروائیں گے ساتھ اس کے پہلے تو ہنڈرڈ کا تھا شاہر میں بھی اس بار وہ انکریز کریں تو وہ آپ چلان سبجیکٹ کریں گے اب اگر پبلک سرس کمیشن امتحان لیتا یا ریکیوٹمنٹ کرتا تو ہم نے تیاری اور طرح سے کرنی تھی کیونکہ وہاں پہ آپ کو ریٹن کے ساتھ ساتھ انٹریو پہ بھی بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت تھی کیونکہ ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد آپ کی ٹوٹل جو سیلیکشن ہے اس کا انہسار انٹریو پر ہوتا ہے کیونکہ ایک ڈیمک میں جو فارمولا چینج کیا ہے پبلک سرس کمیشن میں اس میں ٹونٹی ٹو سے لے کر ٹونٹی ایٹ نائن تک جو سیڈنٹ کے مارکس بنتے ہیں فورٹی میں سے اور وہاں پہ ایک دو نمبر کا مارجن ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا اور انٹریو جو ہے اس کے ہنڈرڈ مارکس ہوتے ہیں اس میں سے آپ کے ففٹی لینا ضروری ہیں پاسنگ مارکس ہیں اور وہاں آپ سکسٹی یا سیونٹی لیتے ہیں تو جس کے ایک ڈیمک بہت زیادہ اچھا بھی ہے ریٹن میں بھی آپ سے کوپاہ انداز نمبر زیادہ بھی ہے وہ بھی پیچھ رہ جائے گا لیکن جب اس کی بھرتی نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کے ذریعے ہوگی تو اس میں آپ کو ٹیسٹ پہ زیادہ زور دینا ہوگا یہاں پہ جو ایک ڈیمکس آپ کے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ میٹرک ایفے بھی ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ کتنے کتنے مارکس ہیں وہ خود آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے مارکس ہیں کیونکہ میٹرک ایفے بھی ہے میں جو بھی آپ کی ڈیگریز ہیں وہ تو آر ایڈی آپ کر چکے ہیں اس میں تو آپ کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے تو ذریعی سی بات ہے آپ نے کرنا ہے تو صرف اور صرف وہ ٹیسٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے کہ ٹیسٹ آپ نے تیار کر لینا ہے اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا ماشاءاللہ آپ سب لوگ پڑے لکھے ہیں آپ سکول ایڈوکیشن کی افیشل ویب سائٹ پہ جائیں وہاں دوزار سترہ سے اٹھارہ کی جو ریکلوٹمنٹ پالیسی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں پرنٹوڈ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے سٹڈی کریں تاکہ آپ کو مکمل پروسس کی سمجھ آسکے کہ آپ نے اے ٹو زی کیا کرنا ہے کیسے کیسے کرنا ہے کیونکہ میں یہاں بتاؤں گا بہت ساری موٹی موٹی چیزوں کو لیکن وہ پندرہ بیس پیجز کا جو پورا ایک پلین ہے سکول ایڈوکیشن کا کہ ہم نے کس طرح ریکلوٹمنٹ کرنی ہے تو اس کو پانچ پانچ یا دس منٹ میں بیان نہیں کیا جا سکتا میں جہاں مین مین چیزوں کو آپ کو بتا دوں گا اب یہاں پہ مارکس لکھے ہوئے ہیں انٹریو کے پانچ مارکس ہیں اگر نیشنل ٹیسٹنگ سروس ایکزیم لیتا ہے آپ کا جس میں آپ کے 50% پاسنگ مارک چاہیے آپ کو ایڈوکیٹرز کے لیے اور اگر اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسلز کی سیڈ ساتھی ہیں تو اس کے لیے ایلز پر 2017 and 2018 ریکیوٹمنٹ پولیسی گورنمنٹ آف پنجاب سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ آپ کو اپٹین 60 مارکس تو اب آپ انٹریو میں پانچ مارکس ہیں اگر سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ آپ کا انٹریو لیتا ہے تو جو سابقا روٹین چلتی آ رہی ہے حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن پھر وہ انفلینس لوگ استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل اس لیے تو اسکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے جو ایڈوکیشن ہیں ہم سب نے یہی تیع کیا ہے کہ ہم سب کو ایکول مارکس دیں گے تاکہ جس کا پہلے اکڈیمک اور ریٹن میں جو پوزیشن ہوگی وہ چینج نہ ہو کیونکہ اگر پولیٹس ہرس کمیشن لے تو پھر تو وہاں پہ ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ تو اس کے چانسز کم ہوتے ہیں میرا یہ کہنے کا مقصد ہرکز نہیں ہے کہ یہاں سارے لوگ بھائی مان ہیں ایسا بالکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس لیے انہوں نے ایک سٹینڈڈ سیٹ کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کو چاہتے ہوئے بھی فیور نہ دے سکے اب آپ میٹرک کے آپ کے سولہ مارکس ہیں آپ کے ٹوٹل مارکس کو سولہ سے زرد دیں اور ہنڈڈڈ پر تقسیم کریں آپ کی جتنی پرسنٹیج ہوگی یعنی فرض کریں آپ کے میٹرک میں ففٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو آپ کو سولہ میں سے آٹھ نمبر مل جائیں گے اسی طرح انٹرک کے بھی نمبر جو ہیں آپ جو آپ کے ٹوٹل مارکس ہیں اس کو سکسین سے ملٹیپلائے کریں اور ہنڈڈ پر تقسیم کریں تو آپ کے مارکس نکلائیں گے گریجویشن اور ماسٹر کے ٹوٹل ملٹی ٹوٹل ملٹی نمبر جائیں یہاں یہ اگر آپ نے بی ایس کیا ہوا تو آپ فارٹی سے زرد دیں گے اور یہاں پہ جو یونیسٹی کے ریگولر سٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت بڑھا جائیں کہ بی ایس میں ان کی سی جی پی بہت اچھی ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو ان سٹوڈنٹ کے جنہوں نے ایس اے یا بی اے کیا ہوتا ہے یا گریجویشن کی ہوتی ہے پرائیویٹ کے طور پر یا ریگولر بھی کی ہو تو ان کے بھی نمبر اتنے نہیں ہوتے جتنا بی ایس میں آتے ہیں یہاں بی ایڈ کے تین نمبر ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بی ایڈ کے بیگار اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے آپ کو اگر ان کیس آف آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو آپ کو within 3 years آپ کو بی ایڈ جو ہے وہ complete کرنا ہوتا ہے بی ایڈ 1.5 year کی ڈگری ہے تو ڈبل ٹائم دیتا ہے سکول ایڈکیشن دیپارٹمنٹ تاکہ آپ اپنی ڈگری مکمل کر سکیں اینڈ پیجی ٹیسٹ یہ جو ٹیسٹ ہے 20 مارکس کا ای چنک کہ سب سے زیادہ کردار آپ کی ریکلوٹمنٹ میں اس کا ہوگا اب دیکھیں اگر آپ پچاس نمبر لیتے ہیں ٹیسٹ میں تو آپ کو ایٹلیس پچاس تو آپ کو لینے چاہیے اس سے کم تو آپ کو اپلائے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ پچاس نمبر لیتے ہیں تو اس میں آپ کو صرف اور صرف دس نمبر ملیں گے لیکن اگر آپ دیکھ لیں کہ ساٹھ یا ستر نمبر لیں گے تو یہاں پہ آپ کے نمبروں کا کافی فرق ہوگا کافی مارچن ہوگا تو یہ جو کیونکہ فرق تو باقی چیزیں بھی کریں گی لیکن وہ آرےڈی ہو چکی ہیں اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس پہ آپ کوئی اثر نہیں ڈال سکتے کہ انٹرویو کے مارکز اگر پانچ پانچ سب کو ملتے ہیں چار چار سب کو ملتے ہیں تو جو آرےڈی آپ کے ایکڈیمکس کی پوزیشن ہے یا ٹیسٹ کی ہے اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا لیکن فیلحال جو چیز ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ہے کر آپ نے اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر کے لئے خود کو کوالیفائی کرنا ہے کہ آپ سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اس پہ اس پہ اسی ایلیمنٹری سکول ایجوکیٹر فورٹین سکیل میں ہے جس کو پرمننٹ کے بعد پی ایسٹی پرامری سکول ٹیچر کہتے ہیں اسی طرح اسی ایسٹی سینئر ایلیمنٹری سکول ایجوکیٹر جو کہ پرمننٹ ہونے کے بعد ایسٹی بن جاتا ہے ایلیمنٹری سکول ٹیچر آپ جب تک پرمننٹ نہیں ہوتے تب تک آپ کو ایجوکیٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے اور آفٹر ریگولائزیشن آپ ٹیچر کے طور پر جانے جاتے ہیں تو اور اسسٹنٹ ایجوکیشن فیسر یہ سکسٹین سکیل کی ہے اور اسی ایس ای یہ بھی سکسٹین سکیل کی ہے تو زیادہ سیٹیں جو آتی ہیں وہ ایس ای کی آتی ہیں پرمیری سکول کیونکہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں اور وہاں پہ ٹیچرز کی تعداد بھی زیادہ ریکوائرڈ ہے اس کمپیر ٹو اسی ایس ای میں بھی ٹھیک ہوتی ہیں اور اسسٹی میں کم ہوتی ہیں کیونکہ کچھ سیٹے پرموشن کے ذریعے فیل کی جاتی ہیں اور کچھ سیٹیں جو ہیں وہ ڈیریکٹ اور پی ایس ٹی میں آپ کو پتہ یہ انیشل پوسٹ ہے سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی تو یہاں تمام کی تمام برتی جو ہے وہ اسی سائنس میت اور اسی آرٹس دونوں پر ڈیریکٹ کی جاتی ہے تو اس لئے ٹیس کی تیاری کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کون کون کی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کہ آپ نے کون کون سی بکس لینی ہے اور کس طرح آپ ایک اچھی تیاری کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں کافی چیزیں آپ کو یہ ایڈوکیٹرز کے حوالے پر ویڈیو بنائی ہے جس میں ایج کے بارے میں اور آپ کو کوالیفکیشن کے بارے میں بتایا گیا لیکن یہاں ویسے 20 سے 28 ہے اور اس میں کچھ آپ کو اور مزید ایج ریلیکسیشن دی گئی اسی طرح 20 سے 38 تک فیمیل کر سکتی ہیں جن میں جنرل ایج پانچ سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن ہے اور تین سال کی سپیشل ایج ریلیکسیشن ہے فیمیل کے لیے اور آپ کی کوالیفکیشن جو ہے وہ تمام پوسٹوں پر خواہی اسی ہے اسی اسی ہے اسی ہے یا اسیسٹنٹ ایجوکیشن افیسر ہے تمام کے لیے آپ کی جو کوالیفکیشن ہے وہ سکسٹین یور ایجوکیشن ان ریلیونٹ سبجیکٹ یا پوسٹ کے حوالے سے اگر آپ ایس ایسی انگلیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بی ایس انگلیش یا پھر ایم ایسی یا ایم ای انگلیش ہونا ضروری ہے اور بی ایڈ جو ہے وہ کمپلسری نہیں ہے بلکہ اس کے علاق سے نمبر ہیں اور اگر آپ کا بی ایڈ ہے اور ٹیس میں بھی آپ اچھے نمبر لیتے ہیں ایکڈیمک اچھا ہے تو آپ کی سیلیکشن یقین ہوجاتی ہے کیونکہ بی ایڈ میں تین نمبر ہیں تو اس میں سے آپ سکٹی سیونٹی پرسنٹ سٹوڑنٹ ہوتے ہیں تو ٹو پلس جو آپ آپ کے نمبر آجیں گے وہ آپ کی ریکلوٹمنٹ میں ان کا اچھا خاصہ کردار ہوگا شاہد العالمیہ فار سی 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 ایٹی یعنی شاہد العالمیہ جس کو ماسٹر کے برابر کنسیڈر کرتے ہیں وہ سی سی ایٹی کے لیے ریبک پیچر کے لیے وہ بھی درکار ہوتا ہے اس سے بھی کام چل جاتا اگر آپ اسلامی یعنی ریبک نہیں ہے اور آپ نے شاہد العالمیہ کیا ہو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایف ایوز بی بھی کیا ہو ہے تو آپ ایسا سی ایٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 50% Educators کے ہے اور نیکس انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی بکس اور کس چیز چیز کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیاری کرنی ہے اور امتحان میں کامیابی حاصل کر کے ایک اچھا پروکار اور بہترین شعبہ جو ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کرسکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بھی خیار رکھئے گا اس چینل کا بھی اسلام علیکم